پیپرز پارٹی کا ریرہ غازی خان سے تین نسلوں کا رشتہ ہے بلاوت بھٹو زرداری کا ریرہ غازی خان ورکر کنونشن سے خطاب کہا کہ دو دہائیت سریعت سے سینٹ میں قانون ساسی کی تھی وصیب کو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر رہیں گے آج پھر سے تاریخ رقم کرنے آیا ہوں پیپرز پارٹی عام آدمی کو سپورٹ کرتی ہے تو معیشت ترقی کرتی ہے 26 سال بعد جویال آج ریرہ غازی خان جمع ہوئے صافی قدر یاسم یوسف روزہ گلانی کا خطاب منتظمین اور جلالوں کو خراش اتحسین پیش کہا کہ مخترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی عوام کے حقوق کی خاطر قربانی دی جمہوریت پیپرز پارٹی کی مرہون منت ہے بلاوت بھٹو زرداری کے آزاس میں سابق گورنر پنجاب سردار زلفکار خان خوصہ کا آشائیہ بلاوت بھٹو کو خوصہ خاندان کی قدیم دوازی تلوار کا تحفہ سابق وزرعظم یوسف روزہ گلانی سابق گورنر پنجاب مختوم احمد محمود دوست محمد نتاشا دھولتانہ نواب افتخار خان بابر فیصل قریب رزا خر مہر ارشد سمیت دیگر کی شرکت مہمانوں کی پر تکلف خانوں سے تواسقی گئی شئیئرمین پیپرز پارٹی بلاوت بھٹو کی ملتان کی صحافی برادری اور دانش پروں سے ملاقات ہوئی کہا کہ دوست دھوکھا نہ دیتے تو حکومت کو گھر بھیج چکے ہوتے ہمارے سیاسی پیسنوں سے حکومت کو صورت درست ہشکا لگا حکومتی اقدامہ سے صوبے احساس مہرومی کا شکا ہے شئیئرمین پیپرز پارٹی بلاوت بھٹو زرداری کی خیابان سرلور میں شہید شائع محسن نقوی کی ابائی رہائش کا آمد شہید کے صاحبزادے حسن عباس نقوی کو ان کے والد کے انتقال پر پوچھا دیا سعید خضر عباس نقوی کے انتقال پر تازیت اور پاتہ خانی کی کہا کہ شہید محسن نقوی کی عوامی شائعی آج بھی سب کی زبان بڑھے آجی پنجاب اور شیف سیکٹری کا تبادلہ متوقع ہے آجی پنجاب کے لیے راو سردار علی کا نام زیرے غور کیپٹن ریٹائر زفر اکبار محسن حسن برد آمیر زلفکار خان کے نام پر بھی غور شیف سیکٹری کے لیے کامران علی زفر پہریس میں شامل باور حیات تارر احمد نواز کا نام بھی شیف سیکٹری کے لیے زیرے غور ہے جنوبی پنجاب کی عوام اختیاط قدامن ہاتھ سے نہ جانے دیں جان لیوہ کرونا کے وار تیز ہو چکے سعویس گھنٹوں کے دوران تین سو نوے کیسز ریپورٹ ڈاکٹرز اور زلیف سران کی کرونا ویکسنیشن احمد نواز میں کروانے کی ہدایت سامنے آ گئی کرونا پابندیوں کے بعد ٹرانسپورٹ کی بندش ایک شہر سے دوسرے شہر جانا مشکل بلتان ریلویس ٹیشن پر غیر معمولی رش ٹکٹ کے حصول کے لیے لمبی غداریں مسافر حکومتی پولسیز سے نالا نکھلے ٹرینیر لیٹ ہونے کی روایت ختم نہ ہونے پر شہری مایوس رحیم جار خان میں کرونا کی چوتھی لہر کے اثرات بغیر ویکسنیشن طلبہ کی سکول آنے پر پابندی آئے سیو ایڈیوگیشن رانہ نوی دختر کا مراسلہ افسران اور سکول ہیٹس کو عمل درامت کرنے کی ایک کام آچار لوگ جاؤن اور کارونا پابندیوں سے چولے تھنڈے پڑ گئے مزدور طبقہ معاشر مشکلات سے دو چار ملتان کے اہم چوراہوں پر بیروزدار افراد کی تعداد بڑھنے لگی دہاری دار طبقہ شدید متاثر ملتان میں ٹوٹی بھوٹی سڑکیں عوام کے لیے دردے سر بن گئیں مزدوری باغ روڈ ایک بار پھر سے ٹوٹھوٹ کا شکار سڑک پر گڑوں مٹی کے دھیر لگ گئے ٹرافک روانے متاثر ہاتھ ساتھ معمول مٹی دھول اڑنے سے دکان دھار بھی پریشان علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالب ہے بھکر میں سورج سسٹم ناکارہ گندہ پانی پل شیخ راو پر تین کلومیٹر تک کھیل گیا سبری زدہ پانی کے باعے زیر زمین پانی بھی آلودہ ہونے لگا علاقہ مکین پریشان انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان میں مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا سبزیوں قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں لہزن ٹریبل سنسٹری کی جوانی برامہ دوانتی مارکہ کی قیمت بھی ہاف سنسٹری سے اوپر شلی گئے سبزیاں مہنگی ہونے پر شہری اور دکاندار پریشان مرگی کے گوشت کے قیمت عوام کی پہنچ سے باہر پرالر گوشت تیس روپے فی کلو مہنگا گوشت کے قیمت دو سو نبی روپے فی کلو ہو گئی شہریوں کا انتظامیہ سے مرگی کے ریٹس میں کمی لانے کا مطالبہ رحیم یوہ خان محلہ رفیق آباد نے پچس ملین کے تدقیاتی کام ایم این ای چودری جاوید اقبال وڑائش اور ایم پی ای چودری آصف مجید نے حلقی میں درستیاتی کاموں کا افتتہ کیا عوام نے پارلیمنٹیرینز کا شاندار استقبال کیا ملتان کبوتر منڈی میں شہریوں کا چھٹی کے روز رش شہری پر ان دو جانوروں کی خرید و فروغ کرتے ہوئے نظر آئے ملتان کبوتر